موسیقی جانے انجانے میں خون آلود سرنجوں ڈریپس اور پوتلوں سے تیار ہونے والی اشیاء کا استعمال کر کے اپنے آپ کو محلک بیماری میں مقتلا کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بارہا اس مسئلے پر پرگرام ہونے کے باوجود یہ مضموم کاروبار ابھی تک جاری ہے آج کے پرگرام اندھیر نگری میں ہم اسی اندھیر نگری کو بے نکاب کریں آج کے اندھیر نگری میں دیکھئے بہت بڑا یہ علاقہ جی پورا ایک مافیا جو ہے اس پہ انوالو ہے اس چیز میں اس سرنج کو کس پیشنٹ کے لیے یوز کیا گیا ہوگا اور یہی پلاسٹک جو ہے اس کا دانہ تیار کر کے ہمارے گھروں میں بھی دیا جائے گا اس کو ریسیکل کیا ہی نہیں جا سکتا چاہے وہ کسی بھی ٹمٹریچر پہ جائے اس پہ برطن بھی بند سکتے ہیں اس سے کچھ اور جگ بھی بغیرہ گلاسیں بنتے ہیں کسی کینسر کی پیشنٹ کا ہے کسی ہیپٹیٹر کی پیشنٹ کا ہے اس کی ڈسپوزیل پلیرز بنتی ہیں اس کے فیڈرز بھی بنتی ہوگی کام چینگر دیا تھا نا کیوں چینج گیا تھا اسی بھی کوئی جیسے کہ اس پہ سکتی ہوئی ہے وہ جتنا بھی ہسپٹل سے نکلنے والا خون آلود سرنجوں والا گند ہے وہ سارا یہاں پر پڑھ لے گا اور ان کا یہ پلاسٹک بن جائے گا ہسپٹل ویسٹ اس میں ہوتے ہی جراسی میں ان چیزوں میں جو بھی لوگ کھانا کھائیں گے یا بچے اگر دوپ کییں گے انہیں بھی وہ موڑا مماریاں جو ہیں ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہو یہ ڈریپ آپ کو بتا ہے کہ کس مریض کو لگی ہو سکتی ہے نہیں ہے تو نہیں پاہتا آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے اور ہماری جو پاکستانی عوام ہے اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہسپتالوں کا محلق فصلہ نہ صرف انسانی صحت بلکہ ہمارے محول کے لیے بھی نقصان دے ہیں دنیا بھر میں ہسپتالوں کے کچھرے کو تلف کرنے کے لیے ایک خاص نظام موجود ہے جسے انسینوریشن کہا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چند ایک ہسپتالوں میں انسینوریٹرز ہونے کے باوجود ایک خاص مافیا انہیں چلنے نہیں دیتا ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے ہسپتال کے ایک بیٹکاروزانہ دو کلو کچھرہ ہوتا ہے سالانہ پچیس لاکھ ٹن فصلہ پیدا ہوتا ہے جسے تلف کرنے کی وجہے پلاسٹک کی ایشیا کی تیاری میں استعمال کرنے کا مکرو دھندہ کیا جاتا ہے ملک میں بھرتی ہوئی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ اسی محلق فصلے سے تیار شدہ ایشیا کا استعمال ہے پاکستان میں سالانہ تقریبا پانچ اشاریہ دو ملین لوگ بشمول چار ملین بچے اس گلیز کچھرے سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں ملک میں ہیپٹائٹس جیسے موزی مرز کے پھیلنے کی بڑی وجہ بھی ان ہسپتالوں کے گندے کچھرے سے بنای جانے والی ایشیا کا استعمال ہے تقریبا 18 ملین لوگ ہیپٹائٹس کا شکار ہیں جس کی بڑی وجہ ان ہسپتالوں کا یہ فضلہ اور کچھرہ ہے ہسپتالوں کی زہریلے کچھرے اور فضلے سے مختلف گھریلے شیعہ بنا کر لوگوں کی زندگیوں میں زہر کھولے ولی صفاق مافیا اور اس نیٹوک کو بے نکاب کرنے کے لیے اندھیر نگری ٹیم نے سب سے پہلے ان جگوں کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا جہاں سے یہ زہریلہ فضلہ اور کچھرہ نکلتا ہے آج ہم بات کریں گے ہسپتالوں کا جو محلک فضلہ ہے اس سے جو مختلف اشیاءات یار کی جاتی ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس حوالے سے یہ گھناونا جو کاروبار کر رہے ہیں جو ہسپتال ویسٹ جو کی زہریلہ اور محلک ویسٹ ہے اس سے مختلف جو شیعہ تیار کر کے گھر گھر میں مختلف محلک بیماریاں پلائے جاری ہیں definitely اس حوالے سے ہم چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ملکے کوشش کریں گے کہ اس چیز کو نہ صرف ایکسپوز کریں بلکہ اس کے خلاف کاروبار بھی کریں اچھا شباز سب یہ بتائیے کہ یہ جو ہسپٹال ویسٹ ہے اور اس کا یہ کتنا زیادہ محلک ہے انسانی صحت کے لیے اگر اس کو پوپر ہینڈل نہ کیا جائے یہ محلک تو بہت زیادہ ہے اس سے کئی انٹرزیسز بھی پھیلتی ہیں فرسٹ آف آل تو اسے سوری سیکل کیا ہی نہیں جا سکتا چاہے وہ کسی بھی ٹمٹریچر پہ جائے اس کو ہسپٹال کی چار دواری کے اندر ہی تلف کر دینا چاہیے انسپیریٹر ہونا چاہیے ہر ہسپٹال میں ہونا چاہیے میں تو کہوں گا چھوٹے سے چھوٹے سے بڑے سے بڑا اس کے اندر ہی تلف کر دیا جائے باہر نکلیں نا لیکچ کی کوئی چانسز ہوئی نا اور اس سے بیماریاں جب باہر نکل جاتا ہے تو اس سے جب دانہ بنتا ہے دانے سے آگے اس شاپر بیگ بنتے ہیں پولیتھین بیگ جسے کہتے ہو وہ بنتے ہیں اس کے بعد دانے کے برتن بھی بن سکتے ہیں سٹراز بھی بن سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں بن سکتی ہیں وہ ڈیزیزز ان میں آٹومیٹلی ٹرانسور ہوں گی اس بلاسٹک میں کہ جب اس میں کوئی گرم آئٹم ڈالو گا آپ کوئی کھانے پینے والی تو وہ جس ٹمپریچر پر برن کیا گیا ہوگا تو وہ جو ہسپٹال کا ویسٹ ہوگا کبھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کوئی ڈیزیز نہیں ہوگی لگا ہوگا کہ اس کو ہیپرڈ سی ہو سکتی کوئی کینسر ہو سکتی ٹی بھی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتے وہ کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں وہ ٹرنورڈ ہو سکتی اس انسان میں اور بہت عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی اور پچھلے کوئی عرصے سے انوائرمنٹ نے انیشیٹیو بلی ایس کے خلاف ہم نے کمپین لانچ کیا کم از کام ہمیں ڈیڑھ دو سال ہوگئے ہیں جس میں میں خود ان کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہوں میری ٹیم ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے لہور میں بھی لہور سے باہر بھی جو ورکنگ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ جہاں پہ ہم جاتے ہیں جہاں پہ ریٹس کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے وہاں پہ جا کے مجھے تو کہ جتنا بھی ہسپیٹرز فضل ہے یہ کہیں جی سائیکل سوری یہ جاتا ہی نہیں برن ہونے جاتا ہی نہیں جو متعلقہ اس کی ریٹر ہوتا ہے وہاں پہ برن ہونے جاتا ہی نہیں سارا کا سارا بائی راجت ہے ٹرنوں میں کئی ہزاروں ٹرنوں میں اب تک ہم اسے پکڑ چکے ہیں جس کو ہم نے پکڑ کے اس کو برن ہی کروایا ہے جو ہمارے یونٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے اچھا یہاں پر بڑی اچھی آپ نے بات کیا کہ آپ کا ڈیپارٹنالورڈریز پر کافی محنت بھی کر رہے ہیں آپ کام بھی کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مافیا اتنا سٹرونگ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے بار وقت کاروائیں ہونے کے باوجود اتنے ان کے خلاف ایکشن ہونے کے باوجود یہ پھر بھی اپنا کام جاری رکھی ہوئے ہیں اور یہ عوام کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کا ایسا سٹرونگ مافیا ہے کہ جہاں پہ ایک جہاں پہ ریٹ کرتے ہیں نا تو نیکسٹ آگے سے آگے وہ پوری چین کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ انوائرمنٹ والے آگے ہیں ریٹس کر رہے ہیں کہیں پہ تالے ملیں گے آپ کو کہیں پہ دروازے باندھوں گے کہیں پہ راستے آپ کے بلوک کیے جائیں گے کہ یہ نہ جا سکیں بڑا پروڈیٹ ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ ہم نے ایک ایک دو دو فات دو دو تین تین دواری ریٹ کیا ہے اور ایف آئر بھی کروائے ہیں اس کے باوجود وہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی پیسہ ہے بہت زیادہ آتا ہے ان کو یہ میرے کی کوڑیوں میں خریدتے ہیں اس چیز کو آگے اس سے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں یہ لوگ اچھا آپ کی خیال نہیں ہے یہ مافیا اس وقت کافی سٹرونگ ہے مکارمہ ہونے کے باوجود یہ مافیا کافی سٹرونگ ہے یہ صحیح ہے مافیا کافی سٹرونگ ہے اور کچھ ہمارے قوانین کا افقدان ہے جس میں ہمیں امنیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کرنی پڑے گی ہمیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے ان کی سزا بھی بڑھائی جائے جس میں ان کو جرمانہ بھی بڑھائی جائیں کہ نیکس چیز نہ کر پائیں جسے اب ہم جائیں گے کہ آپ اور آپ کی جو ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ چلے اور یہ جو لوگ گھناؤنا کاروبار کر رہے ہیں ان کو ہم بے نکاب بھی کریں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی کر رہے ہیں میں ٹیم تیار کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلتی ہے اور ہم گھٹے ریٹس کرتے ہوتے ہیں ہماری ٹیم جب اس علاقے میں پہنچی تو وہاں کے حالات دیکھ کر آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ مافیا کتنا مضبوط اور منظم ہے اور یہ جہاں پہ آپ آئے ہو یہ بہت بڑا یہاں پہ مافیا ہے اس کا کام کر رہا ہے یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا قدام بھی ہے جہاں پہ اس کو علیدہ علیدہ بھی کیا جاتا ہے کہیں پھر سے پروسس کر کے اس کا دانہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد یہ مارکٹس میں جاتا ہے آگے جا کے اس کی کوئی بھی چیزیں بنتی ہیں ڈیفرنٹ لوگ ہیں جو وہاں سے پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جن کا اس کی پلاسٹک کا کام ہے تو اس سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں جو روز مارک استوال کی چیزیں ہمارے گھروں میں جاتی ہیں اور اسے ہمیں نقصان پہنچتا ہے پلاسٹک کی بہت سی چیزیں بنتی ہیں پلاسٹک کافی چیزوں میں یوز ہوتا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو لے کر جاتا ہے اس کے برطانی بناتا ہوگا میں بھی کوئی سا فیڈر بناتا ہوگا بچوں کا فیڈر ہو سکتے ہیں جب دانہ بن گئے وہ وائٹ ایک ریفائن شکل میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی کچھ بھی بان سکتا ہے ویلز ابھی اندھیرنگری ٹیم آ چکی ہے چیرمن انوارمنٹ ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ اور ابھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کام ہو رہا ہے بہت بڑا یہ علاقہ جی اور پورا ایک مافیا جو ہے اس پہ انوالو ہے اس چیز میں ناظرینے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ابھی صرف اس کا جو پیک کھول ہے اس میں کتنا زیادہ ہسپٹل ویسٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ وہ چیزیں نو بڈی نوز کے اس سرنج کو کس پیشنٹ کے لیے یوز کیا گیا ہوگا اور یہی پلاسٹک جو ہے اس کو اس کا دانہ تیار کر کے یہ دوبارہ سے اس کو پرودکٹ بنا کر ہمارے گھروں میں جو بھیدیا جائے گا اور اس حوال سے ہم چینمنٹ صاحب سے بھی بات کریں گے ان سے ہم پوچھیں گے اسپیشلی وہ کیا کہیں گے اس سوال سے سر یہ جو ہسپٹل ویسٹ ہے یہ سارا آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہو سکتے ہیں نو مقصد یہ گھنونا کاروبار ہے جس میں میرے حال سے یہ بہت زیادہ پوفیٹین میں کوئی ملان کر رہے ہیں یہاں پہ ہماری میرے حال میں سینکنڈ کے تھرڈ ریٹ ہے اس بندے بے فائر پہلے بھی ہو چکی ہے چلان بھی ہو چکا ہے جس کے باوجود یہ کام نہیں چھوڑ پا رہا اور بینجے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں وہ جو ایک کام ہوتا ہے وہ پاورڈر بیچنا جو نشے کا کام ہوتا ہے اس سے بھی لگتا ہے زیادہ پوفیٹین میں کیونکہ یہ کام نہیں چھوڑ پا رہے ہیں انتہائی گھنونا کام ہے یہ جس میں انسانوں کو صرف بیماریاں اور مواد بانٹ رہے ہیں آپ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے تو یہ گلوز یوز کر رہا ہوں اور میں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں look at this اس پلاسٹک میں جانے کس شخص کا بیماری زیادہ جو بلڈ ہے وہ اس میں ایڈڈ ہے اور وہ اسی کو ہی ملٹ کیا جا گا اسی کا دانہ بنایا جائے گا اور اسی چیز کو استعمال کیا جائے گا مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ بنای جاتی ہیں اور گھر گھر میں یہ زہر بانٹا جا رہا ہے گھر گھر میں یہ بیماریاں بانٹی جا رہی ہیں اس حوالے سے ڈپٹڈ ڈائریکٹر ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اجازہ جی بتائیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے کیا کیا تیار ہو سکتا ہے اور ان کے کیا کیا نقصانات ہو سکتا ہے یہ اس کا پہلا فیضہ سیبین ہے کہ یہ سٹور کرتے ہیں اس کے بعد اس کی سیگریگیشن کرتے ہیں سیگریگیشن کرتے ہیں جب اس کا دانہ بنتا ہے دانہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے اس میں برطن بھی بند سکتے ہیں اس سے کچھ اور جگ بھی وغیرہ گلاسیں بندے ہیں بلڈ بزنی کسی کینسر کی پیشن کا ہے کسی ہیپٹیٹر کی پیشن کا ہے اس کی ڈسپوزیل پلیئرز بندی ہیں اس کے فیڈرز بھی بندی ہوں گے اس پورے جو یہ پورا ایریا ہے اس کے جو مالک ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ کہ خون آلود ان نالیوں کو ان سرنجوں کو اور ان سارے جو ہسپرل ویسٹ کو یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں اور کیسے لے کر آتے ہیں یہ مختلف یہاں پہ باباری آتے ہیں ہمارے کو دے دیتے ہیں کہیں سے سو کلو آیا تھا کہیں سے دو سو کلو آتا ہے آپ کو ایسے دے دیتے ہیں یا آپ خریدتے ہیں ہم نے بچوں کے لیے روٹی کمانی تو یہ خریدنا پڑتا ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں ہیں آپ بچوں کے لیے روٹی ضرور کمائیں لیکن اس کام کی وجہ سے جو لاکھوں بچے ہیں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے نہ کھلیں ہم آپ سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کو انوارمنٹ دپارٹمنٹ سے پہلی بھی کئی بار تنبیہ کر چکے ہیں آپ کو سمسا چکے ہیں بتا چکے ہیں آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے اس میں آپ دیکھ ستے ہیں اس میں ابھی بھی بلڈ ہے یہ خون ہے اس کو آپ اس کا کیا کریں گے کیا بندہ سے یہ استعمال نہیں ہوتا ہے یہ صرف جلایا جائے گا استعمال ہونے والی چیز جو ہم نے نکالا ہے جائے گا وہ کہاں جائے گا آپ کا پتہ ہے ازام ہی جائے گا ازام ہی جائے گا سانس کون لیتا ہے عوام لیتا ہے اور عوام کو سانس کے ذریعے سے یہ زہر ان کے اندر آپ ڈال دے ہیں اگر آپ نے یہ ختم کرنا ہے تو بات لمبی ہو جائے گی اگر یہ ختم کرنا ہے تو پیچھے سے سارا نا ہم پیچھے سے سارا دکھاتے آ رہے ہیں ہم ہسپٹل ہسپٹلز کو بھی ہم بے نکاب کر چکے ہیں آپ لوگ نہ خریدیں آپ لوگ نہیں خریدیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا عوام کی جانوں سے مت کھلیں ٹھیک ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ تر آگے سے نہ ملے گا کیا کیا بنتا ہے اس سے اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں جس میں برطن بھی بن سکتے ہیں اس سے کچھ اور جگ بھی وغیرہ گلاسیں بنتے ہیں جگ گلاسیں وہ بنتے ہیں اس سے اسی سے بناتے ہیں لوگ یہ جو ہسپٹل کی نالی دھالی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ خود انکشاف کر رہے ہیں کہ جی ان سرنجوں سے ان چیزوں سے کیا کیا بن سکتا ہے گلاس اور جگ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ان چیزوں ان گلاسیں میں یہ اس طرح کا مٹیریل بھی ہو سکتا ہے جو صحیح نہیں ہے جو خراب مٹیریل ہے انجو منیر صاحب آپ نے سوال سے بتائیے ایڈیپٹی ڈیریکٹر انوارمنٹ مارسان مجددسر یہ بتا رہے ہیں جی گلاس پلیٹے جگ بھی اس چیزوں کا بن سکتا ہے آپ کو دے سکتے ہیں یہ نیکڈ آئی سے ابھی بھی بلڈ نظر آ رہا ہے اس میں تو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی جو چیزیں استعمال کی جاری ہیں پاکستانی عوام اگر وہ یوز کرتے اس سے کیا کیا نفسانات ہو سکتے ہیں اور یہ جو ویسٹ ہے اس کا جو کاروبار گناونا کاروبار ہے یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے ہسپل کا ویسٹ ہے اس کی پروسیسنگ اس کی سٹورج اس کی سائیکلنگ کسی پرپس کے لیے بھی ہو ضروری نہیں کہ یہ برتنوں میں یوز ہوتا ہے کسی پرپس کے لیے یہ قانونن جرم ہے یہ کوئی بھی کام اس سے نہیں کر سکتے اس بندے کے خلاف ہم نے پہلے بھی دو تین دیڑ کی ہیں دانہ بنا کے آگے مارکیٹ میں سفلائی کرتے ہیں اور اس دانے سے کیا کیا بن سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی دی جیسے انہوں نے خود بتایا کہ یہ برتنوں میں بھی یوز ہوتا ہے جب دانہ مارکیٹ میں چلا گیا ہے تو وہ کسی کی ہاتھ بھی لگ سکتا ہے وہ کسی چیز میں بھی یوز ہو سکتا ہے اسیت کے لیے کتنی مذہر آئی ہے انسانی سے جیسے آپ نے ہم نے دیکھا کہ نالیز اس میں بلڈ بھی تھا اب وہ بلڈ بزنی کسی کینسر کے پیشنگ کسی ہیپٹیٹس کے پیشنگ اب کینسر اور ہیپٹیٹس کے کتنی خطرناک بماری یہ بتانے کی ضرورتی نہیں ہے اب جس بندے کو ہم نے ٹیڑ کیا ہسپٹل میں ایک بماری کے خلاف اس بماری کو آگے پھر مارکیٹ میں دے رہے ہیں گرگر پہنچا رہے ہیں وہ کدھر جائے گی مہرین کا اس ہسپٹل ویسٹ کے حوال سے کیا کہہ رہا ہے جی مہرین تو جیسے اس کو تشبیح دیتے ہیں کہ یہ اٹامک بیسٹ جو ہے اسی طرح خطرناک بیسٹ یہ بھی ہے تو دیفنیلی کیونکہ ایک بندے جب اس طرح کی سیریس کوئی ڈزیز لگی ہے جس کی جان خطرے میں پڑ گی ہے اس کے لیے اس سے زیادہ خطرناک اور چیز کیا ہو سکتی ہے وہ زندگی موت کی کچھ مکچھ میں وہ مطلع ہو جاتا ہے اسی چیزوں کو انہی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے دانہ بنایا جاتا ہے اور یہ گھناونا کاروبار انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کی پروپر کوششوں کے باوجود ان کے ریڈز کرنے کے باوجود بار بار ان کو ان کو سزائن دینے کے باوجود پھر یہ شروع ہو جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ یہ کاروبار انتہائی منافع بکش ہے کم خرش بالا نشی ہیں اور یہ ہسٹیٹل ویس سے اور اس طرح کی جو خلیز اشیاء سے جو چیزیں بنانے کا کاروبار ہے یہ جاری رکھتے ہیں یہ لوگ ان کو کسی چیز کی پروانی ہے اور آج انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملکر اندھیر نگری ٹیم جیس اندھیر نگری کو بے نکاب کر رہی ہے چیئرمنٹ صاحب موجود ہے شباہ جڈ صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ سر ابھی ہم آگے میں موف کرتے ہیں اس پورے ارال لاکے میں اس ایریا کی حوالے سے بتا دیں نوملی جب ہم یہاں پر آ رہے تھے تو بڑا ایک بڑا سٹرینج سا ایریا ہے یہ ایسا یہ اس ایریا میں مجھے لگتا ہے کہ ہر چوتھے پانچ میں جگہ پہ یہی ہو رہا ہے کسی چھوٹے لیول پہ ہو رہا ہے کئی میں بڑے لیول پہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک مافیا جب نیکس جاؤ گے نا وہاں آپ کو تالے ملیں گے کہ اب ٹیمز آگئی ہیں تالے لگا دو کئی میں تالے شاید توڑنے ہی بڑے آپ کو اور دوسرا آپ یہ دیکھو یہ خالی یہاں پہ ایک گدامس نہیں ہے چاروں طرف عبادی ہے رہائشی لوگ بچے رہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھانے پینے کی اشیاں یہاں پہ بک رہی ہیں اور یہاں سے جو یہ مکھیاں میرے بھی بیٹھ رہی ہیں اور وہاں بھی بیٹھ رہی ہیں اس بیٹھ بھی بیٹھ رہی ہیں یہ اڑکے ان کھانے پینے والی اشیاں پہ بیٹھ رہی ہیں اپٹومیٹکلی وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئی یہاں پہ بھی ٹرانسفر ہو گئی برن کرنا تو بات کی بات ہے نا جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو بیماری ویسی ہی یہاں پہ پھلا رہے ہیں بہت زیادہ اس کو اب اندھیر نگری ٹیم نے اس علاقے کا روح کیا جہاں پر یہ مضبوط اور خطرناک مافیا مختلف علاقوں اور ہسپتالوں سے آنے والے زہریلے، فزلے اور کچھرے سے دانہ تیار کر رہا تھا اس دانے سے بچوں کے فیڈر کھانے کے برتن بچوں کی فیڈر کی نپلیں اور اسٹروا تک تیار کیے جاتے ہیں موسیقی جیویویوز ابھی ہم ایک کو جگہ پر آ چکے ہیں اور یہ بہت بڑا یونٹ ہے اور انوارمنٹ دپارٹمنٹ کے چیئرمن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو کھنامنا کاروبار کر رہے ہیں ان لوگ ان کو نکاب کیا جائے بلکہ انوارمنٹ دپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ ملکہ ان کے خلاف کاروائے بھی کیجئے یہ سب بہت بڑا یونٹ لگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بوٹلز جو پڑی ہوئی کافی بڑی قوانٹی میں ہیں اور یہاں پہ سب پروسس ہو رہے ہیں وہاں پہ واشنگ ہو رہی ہے اندر کرشنگ ہو رہی ہے پورا یونٹ ہے یہاں پہ پروسس کر کے یہ ریفائن ہو کے دانا بن جاتا ہے اس کو پروپر شکل دی جاتی ہے یہ وہ یونٹ ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہ ہاؤسپٹل ویسٹ جہاں پر موجود ہے اور اسی ہاؤسپٹل ویسٹ کو استعمال میں لانے کے لیے یہ پورا پروسس جو ہے وہ کیا جائے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نو بڑی نوز کی یہ ڈریپس کس کس پیشنٹ کو لگی ہوگی کس طرح کو مریض ہوگا اور اسی ہاؤسپٹل ویسٹ کو اسی محلک جو بیمار لوگوں کو لگی ہوئی ان ڈریپس کو اس پلاسٹک کو اس کا دانا بنایا جائے گا اور گھر گھر مختلف برتنوں بچوں کے فیڈر اور مختلف اشیاء کی صورت میں یہ پنچا دیا جائے گا یہ جو بوٹلز پڑنی ہوئی ہیں یہ ان کا سب سے ریفائن پلاسٹک ہے جو ہاؤسپٹل سے آتا ہے اور جو ایکسپینسیو یہ لوگ پرچیز کرتے ہوں گے یہ ان کا سب سے ریفائنس ترین دانا ہوتا ہے اس کی ڈسپوزیل پلیٹس بنتی ہیں اس کے آگے دوسرے جو برتن ہیں وہ بنتے ہوں گے اس کے فیڈرز بھی بنتے ہوں گے بنت سکتے ہیں بچوں کے فیڈرز بھی اس سے بنایا جاتے ہیں اور انسانی سہت کو سٹیک پر لگایا گیا ہے اب ہی آپ بتا رہے ہیں بچوں کے فیڈر تک بنت سکتے ہیں اور کیا کیا بنا سکتے ہیں یہ لوگ روز برتن کی اشیاء جو یوز ہوتی ہیں پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں ہم لیتے ہیں جی میرنر واتر پی رہے ہیں میرنر واتر پی ہیں کہ تو ہماری سہت بڑی اچھی رہے گی ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی اس کی میرنر واتر پی کھالی بوٹل ہی بنتی ہیں جو سب سٹینڈرڈ کمٹریز ہوتی ہیں جو سب سٹینڈرڈ کمٹریز ہوتی ہیں وہ نہیں کہہ رہا جو بڑے اچھے برینڈ ہے بلکل وہ شو راب اچھے ہی دیتے ہی ہوں گے بلکل سب سٹینڈرڈ برینڈ ایسے جو اپروف بھی نہیں ہے جو آہم جگہوں میں آپ دیکھتے ہیں پانی کی بوٹل جو کبھی ہم نے نام بھی نہیں پڑے ہوتے وہ بک رہی ہیں وہ بی رہے ہیں وہ اسے یوز کہہ رہے ہیں ایسے پیور واتر ہنڈرڈ پرسنس کی پوزیبیلٹی ہے کہ ہوتا ہوگا یہ تو بڑا ایک گناونای سوچ کے ہی روح کام بڑتے ہیں کہ اتنا ظلم کیا جائے رہے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ آپ لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کو بزید ہائی لیٹ کیا گیا ہے اور ہمارے چیفنس پنجاب انہوں نے بڑا اچھا اس کے حلاف انیسٹیو لیا ہے اور اس کے قوانین میں جو فقدان تھا اس میں ترمیم انشاءاللہ کی جائے گی اس کی سزا بڑھائی جائے گی اس کے جرمانے بڑھائی جائیں گے کہ یہ لوگ آئندہ یہ کام نہ کر پائیں ان بوتوں کا کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو پیلت دو گئے تو پھر اس کا دانہ بنتا ہے تو وہ پھر ہی دانہ بنتا ہے ایک تو آپ چوری کرتے ہیں اوپر سے آپ جھوٹ بولتے ہیں اوپر سے آپ پاکستانی عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں آپ ضرور کمائیں کاروبار کریں ضرور کریں لیکن یہ زہر تو نہ گھروں میں بانٹے اب آپ کہہ رہے کام بند ہو گئے آپ کے لیے وہاں واشنگ کے لیے وہاں پر آپ کی بوتلیں پڑی ہوئے ہیں ساری پانی اندر بھرا پڑا ہوئا ہے کام بند کر دیئے تھا وہ دیکھیں موٹر بند کر دیئے کام بند کر دیئے اپنی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہو اور ان کی چیزیں بنا بنا کے عوام کو بھی جو ہے خطرے میں ڈال رہے ہو آپ کو کبھی پہلے کسی نے نہیں بتایا آپ کو اس چیز کا انداز نہیں ہے کتنا محلی کیا ہے ہاں جی ہے تو محلی کی کتنا فائدہ ہو جاتا ہے تم لوگوں سے کوئی نہیں کام چینگر دیئے تھا اسی وجہ سے پچھے بھی وہ کسی نے بتایا تھا کیوں چینج کیا تھا اسی وجہ سے کہ اس پر سکتی ہوئی ہے اس پر کیوں ہی ہے کیا ہوتا ہے آپ کو ہاں جی وہ ظاہری بات ہے اس کے وہ ہوتے ہیں جراسی مغیرہ کیا ہوتا ہے جراسی مغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس سے مسئلہ بن سکتی ہے وہ جتنا بھی ہسپٹل سے نکلنے والا خون آلو سرنجوں والا گند ہے وہ سارا یہاں پر پگھلے گا اور ان کا یہ پلاسٹک بن جائے گا ہسپٹل ویسٹ اس میں ہوتے ہی جراسی مغیرہ اسی ہسپٹل ویسٹ کو یہاں پر ان بہت لوگوں کو گھٹا کیا جائے گا ان کو کٹ کیا جائے گا اور یہ ان کا ایک لیمک سیز ہے ہم اس کو دھوتے ہیں اور ہم نے انوارمنٹ دپارٹمنٹ کے افتران سے اور جو یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کیے کہ اس پرڈکٹ کو دھونے جو مرضی کر لیں اس کا مخصوص ٹمپریچوز ہے جہاں پر اس کے جراسی مرتے ہیں اس کے جرمز کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اس کا یہ دانہ بنایا جائے گا یہاں پر بڑا ایک ہوس بنا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ موٹرن لگائی ہوئی ہیں اور اس میں یہ ڈال کر اس کو پہلے صاف کریں گے اس کا دانہ بنائیں گے اور اس دانے کو آگے پروسس کے لیے بھی دیا جاتا ہے یہاں کے جو آنر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس مشین کے پاس میں موجود ہوں جہاں پر یہ سارا گن جو ہے اس کو پہلے کرش کیا جائے گا کرش کرنے کے بعد اس کا یہ دانہ بنایا جاتا ہے یہ پلاسٹک بنایا جاتا ہے یہ وہ تمام ہوسپٹل ویسٹ وہ تمام گند وہ تمام غلازت وہ تمام بیماری والی سرنجیں اور وہ ڈرپس ہیں اور جتنی بھی ڈرپس کی جو پائپس ہوتے ہیں ساتھ جو ان کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو یہاں پر ان کا کرش کیا جاتا ہے اور اس کرش کی ہوئے اس تمام مٹیریل کو نو بڈی نوز بلکہ اس میں اگر یہ کہا جائے تو بیزر نہ ہوگا کہ یہ انتہائی محلق یہ جو پلاسٹک ہے اس کو یہاں پر ڈالا جاتا ہے اور میرا کیمرہ اگر دکھا سکے تو اس میں ڈالیں گے اس میں موجود بھی ہے اس میں ڈالا جائے گا اور اس کو اب ہیٹ کرنے کے بعد اس کو پروسس کرنے کے بعد اس کا یہ دانہ بنا دیا جائے گا اور پگلائے جائے گا پگل کر وہ اس صورت میں آ جاتا ہے اب وہ جتنا بھی ہسپٹل سے نکلنے والا خون آلو سرنجوں والا اور وہ گند ہے وہ سارا یہاں پر پگلے گا اور ان کا یہ پلاسٹک بن جائے گا اور اس پلاسٹک کو آگے لے جا کر یہ دانے کی شکل دے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ریفائن شکل یہ آ جاتی ہے اس دانے کی look at this اب اس دانے سے بچوں کے فیڈر بچوں کی گھر میں استعمال ہونے والے کھلونے گھرلو برطن ڈسپوزبل کپس اور نہ جانے کون کون سی اشیاں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں اور یہ گھر گھر اس طرح کا ہسپٹل بیس سے استعمال ہونے والا جو پلاسٹک جاتا ہے وہ محلک بماریوں کا سبب بنتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوریوں کی بوریاں بھری بڑی ہوئی ہیں اس میں کیا ہے دانے ہی ہے یہ کہاں جائے گا دانا مارکٹ میں جائے گا کتنے عرصے سے آپ یہ گودام اور یہ کاروبار یہ کارہانا چلا رہے ہیں کتنا عرصہ ہے کہ آپ کو یہ کام کرتے ہیں پہلے کیا تھا لیکن وہ کسی نے بتایا ادھر سکتی اب یہ میں نے شروع کر دیا ناظرین آپ نے دیکھ لیا یہ محصوب پہلے کسی اور جگہ کام کرتے تھے تو کہتا ہے کہ وہاں پر پتا چلا جی وہاں پر سختی ہے سختی کی وجہ سے یہ اس علاقے میں آیا اور یہاں پر ہم ان کو بے نکاب کر رہے ہیں یہاں پر ایک اور جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے جس طرح سے انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کام کر رہے تاکہ یہ ہسپٹل ویس ہسپٹل سے نکل ہی نہ سکے ان کو پروپر ہسپٹل کے اندر ہی تلف کر دیا جائے اور نہ ہی یہ باہر آئے اور نہ ہی یہ سسٹم چلے نہ ہی گھر گھر میں مختلف جو ہے وہ بیماریات ہے قانونی کار بھائی جی سے حلاف ایف ای ایر دے رہے ہوں اور اس کو جو منطلقہ ٹاؤن ہے یہاں کا اس کو کہہ رہا ہوں میں ٹی ایم اے کو اسے فور ہی طور پر سیل کرے اور جو بھی سامان پڑا ہوئے اسے یہاں سے اٹھویا جائے اور جہاں پہ جسے ہم جو ہمارا رہا رہا ہے جو انسیڈیٹر لگا ہوئے وہاں پہ لے جاک سے برن کروایا جائے کیونکہ یہ دوبارہ سے یوٹلائز نہ ہوچ سکے یہ مافیا بڑے منظم طریقے سے یہ کام کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے اور نا ہی ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکے مگر اندھیر نگری ٹیم نے ان کو دوبارہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور انوارمنٹ دپارٹمنٹ کے ایفیسر کو بھی بلا لیا انوارمنٹ دپارٹمنٹ کے ایفیسر نے اس مافیا کے بارے میں کیا انکشاف کیا آپ ہی دیکھی اندھیر نگری ٹیم انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افتران کے ساتھ ایک اور جگہ پر آ چکی ہے یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر ہسپٹل ویس سے دانہ بنایا جا رہا ہے اور اس دانے کو مختلف شعہ کی تحریم میں تیار کیا جائے گا یہاں پر آنے کا مقصد اندھیرنگری ٹیم کا انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہ دکھا سکیں یہ اندھیرنگری دکھا سکیں لیکن ایس یہ وہ بوتلے ہیں یہ وہ ڈریپس ہیں جو یوز ہو چکی ہیں یہ نجالیں کن کے ان لوگوں کو کون کون سے ممارے وہ مبتلا تھے دیکھیں یہ ہسپٹل ویسٹ چونکہ اس میں ہوتے جراسی ہیں اس میں ٹی بی کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں کینسر کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں ہیپٹائٹس کے پیشنٹ آتے ہیں ہم سب سے پہلے جو لوگ ہسپٹالوں میں کام کرتے ہیں ہم ان کو بھی تاقید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ویسٹ کو پراپرلی ہینڈل کریں گلوز پہنے اور جو رولز ہیں اس کو پر عمل درامت کریں اور جو لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں ہم ساتھ تھا تو ان کو ویسٹ بھی دیتے ہیں جیسے آپ بھی ان کو فرما رہے تھے کہ وہ لوگ اس گھناؤنے کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیا یہ جو اتنی محلیق بیماری ہے گھرگر پھیل رہی ہیں کینسر ہو گیا ٹی بی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہسپٹل ویسٹ بھی ہو سکتا ہے دیفنی دیفنی یہ ہے بلکل یہ ایک وجہ ہے اس لئے تو ہم کام کر رہے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس کام سے جو کی اللیگل ہے غیر قانونی ہے مولک ہے خطرناک ہے اس سے وہ دور ہٹھے کیا بجائے کتنا منافع پر کسے کاروباریں کی ہیں چپ چپا کے کہیں نہ کی آپ لوگ کی کاروباریوں کو باپس جیسے لوگ کام جاری رکھے ہوئے ہیں اصل میں آپ کو پتا ہے چونکہ اس میں ہسپٹل ویسٹ میں پلاسٹک میٹیگرل ہوتا ہے اس میں بلڈ کی بیگز ہیں اس میں بوتل ہیں اس میں سرنجز ہیں اس میں بہت کچھ ہے اور یہ ویسٹ ہے اور یہ ایک ممنوعہ ویسٹ ہے ان کو چونکہ یہ بہت سستہ مل جاتے ہیں اونے پونے ان کو مل جاتے ہیں اور ان کو اس لحاظ سے جو یہ تب کا کام کر رہے ہیں جو دانہ بنا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ نے افضل کی ہوگا کہ یہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو اس کی ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ اس کا جو خطرہ ہے یا اس کی جو ٹاکسٹی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور چونکہ سستہ مل جاتے ہیں ان کو یہ ہے کہ پاس پلاسٹک ان کو چاہیے اور سستہ مل گئے وہ ان کا پاس یہی سروکار ہے اور اس وجہ سے یہ پھر اس کے پیچے بہت باقیاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اب ان سرنجیز کو اس محلے کیمیکل کو اور ان خون آلود نالیوں کو یہاں پر پگلایا جائے گا اور جیسا کہ ہمیں ماہرین نے بتا دیا کہ اس کو پگلانے سے اس کے جراسیم ختم نہیں ہوتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں ہسپتالوں سے یہ چیز نکل آتی ہے یہ نیڈل اس کے ساتھ ہے اور یہ پتہ نہیں کس پیشنٹ کو لگی ہوگی اور اسی نیڈل کو اسی محلے کا خطرناک یہ جو ایک جراسیم سے بھری ہوئی جو سرنج ہے اس کو یہاں پر پگلایا جائے گا اور اس ہسپٹل ویسٹ کو مختلف گھرے لیوشیاں بنانے کے لیے آگے بھیج دیا جائے گا ان چیزوں میں جو بھی لوگ کھانا کھائیں گے یا بچے اترود کییں گے تو انہیں بھی وہ محلی بھنواریاں جو ہیں ٹرانسفر ہونے تا خطرہ ہوگی یہ ڈرپ آپ کو بتا ہے کہ کس مریض کو لگی ہو سکتی ہے نئی ہے تو نہیں پاتا آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے اور ہماری جو پاکستانی ہوا میں اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو پہلے دھوتے ہیں اس کو دھوتے ہیں کیسے دھوتے ہیں یہاں پہ دھوتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دھونے سے دھونے سے کیا آپ کو لگتے ہیں کہ اس میں جو جنرل سی میں ختم ہو جاتے ہیں دھونے سے نہیں آگے سے جو بیسے جو پکلتے ہیں جہاں سے ہیٹ ملتی ہے چوہ تمبریچر ملتا ہے سکریبا ڈائسو تمبریچر ملتا ہے جو تمہان آپ بہت سپرل بیسے کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ ڈرپ ہی ہوتی ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور یہ ڈرپ آپ کو بتا ہے کہ کس مریض کو لگی ہو سکتی ہے پتا ہے آپ یہ تو نہیں پتا یہ پتا ہے بیمار کو لگتی ہے یہ بیمار کو ہی لگتا ہے چھوڑ دیں گے چل رہا ہے کام دبا دب چل رہا ہے مشینے چل رہی ہیں کرشنگ ہو رہی ہے دلائی ہو رہی ہے دانہ بن رہا ہے نہیں آبی نہیں کھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے آجنم صاحب یہ بتا رہا ہے کہ جی دھونے سے جرا سیم اس کے کام ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں جہاں پکلاتے ہیں اس کے جرا سیم کام ہو جاتے ہیں اس پر ان کو بتائیے کہ کیا ایسا ہوتا ہے یہ کہ رانگ کونسپٹ ہے کہ دھونے سے واشنگ سے یا میلٹنگ میں بڑا لو اس کے جرم ختم ہو جاتے ہیں واشنگ سے اس کے جرم کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اس کے لئے اٹلیز جو ہے بارہ سو ڈگری سے لے کے چورہ سو ڈگری تیمبریج ہوتا ہے پھر جا کے یہ کیل ہوتے ہیں پھر اس سے بھی جو گیسز نکلتی ہے اس کی بھی پراپر ٹریٹمنٹ ہے یہ جو کہتے کہ واشنگ ہے واشنگ سے اس کے جرم ختم نہیں ہوتے یہ جو باٹلز ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے ویسٹ کے ساتھ ہوتی آئی ہیں اس پر ہو سکتا ہے وہ جو باٹل ہے وہ کسے ہیپٹیٹس کے مریض کو لگی ہو لیکن وہ کسی ایسے ویسٹے بھی ٹچ ہوئی ہو جو کینسر کے مریض کے ساتھ اپنے ٹریٹ کیا گیا ہو جس سے تو وہ جو کینسر کے جو جرمز ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں ہیپٹیٹس کے جرمز بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جو ڈیزیزز ہیں اس کے جرمز بھی اس میں آ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ منوں کے حضاب سے یہ ہوسپٹل پیس یہ آپ کے سامنے آئیے اب یہ ایسے تو نہیں کرو آپ کو سامنے بتا دی ہو رہا نہیں الل 나서 چھوڑ دیں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا نکسانت ہو سکتے ہیں سwaukeeزیزززززا seeing people become infected people become infected a بچے بھی بھی احساس بیمار ہو سکتے ہیں برو بیمار ہو سکتے ہیں یہاں جو گھر گھر یہیں بیماریاں آپ لوگ اور آپ جیسا جو دوسرا مافیا ہے مت بانٹیں آپ سے مگزارش کر سکتے ہیں آپ کے خلاف قانون کروایاں کروا کروا کے تھکیاں آپ یہ نہ کریں ایسا نہیں آپ ایسا نہیں ہوگا ایسا ضروری ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ بندہ کام کر رہے ہیں یہاں بھی بھی تھرڈ ڈائم آئے ہیں ٹھیک ہے اور میں سمجھ نہیں بارا تم چھوڑ کیوں نہیں اس کام کو خواجہ امران نظیر پارلیمنٹی سیکٹری سے تھا ہیلتھ کے وہ میرے ساتھ آئے تھے انہوں نے آکے سے خلاف ایفائیل کروائی تھی اور یہ اندر بھی گیا ہے اس کے بعد آگے کام کر رہے ہیں ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں ہوگا تو یہ تو بھی ابھی چیئرمنٹ سے اب تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پہلے بھی کر رہے ہیں اندہ اب نہیں ہوگا پہلے بھی سے یہی کہا تھا پہلے بھی کہا تھا ہمیشہ یہی کہتے ہیں یہ لوگ وجہ وہی ہے جو قوانین کا تھوڑا فقدان ہے سزا ان کو بہت کام ہے جو فائنز بہت کام ہے ان میں انشاءاللہ دالہ جیسے سپوری ایڈرنس میں سی ایم صاحب نے انشائیٹیو لیا اس کو بہت بہت زیادہ بڑھا دی ہے سزا بھی بہت کام سے کام چلے گی یہ ہے اور اس کا جرہ فائن بھی کام سے کام چلا گیا اس 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 فیلڈ میں بھی ہمیں کچھ ایسا 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 کچھ کرنا پڑے گا پاکسین بڑھیں گی ہاں ان کو بھی کچھ سال سزا ہو ان کو بھی چاس پچاس جرمانے ہو کبھی بھی نہ کریں گے لو اب آپ کروں گے دوبارہ نہیں کریں گے کیا گارنٹی ہے گارنٹی دو تین دربار چکر درور دار دار دات میں چکل لگاتے رہا نہیں ہوگا کسیس کی گرنٹی ہے تو چیرمان صاحب نے بتا دیا تم پر وائف آئر بھی ہو رہی ہے اور تمہارے کارک کاروائی ہے ہیپچول ہیں یہ لوگ ایک اتنی زیادہ علمیہ یہ ہے لوگ ہیپچول ہیں اور ان کو کوئی پروانی ہے یہ محکمہ کاروائی اپنی کار رہا ہے چیرمان صاحب ان کے ساتھ دوسرے جو منسٹریز کے لوگ ہیں لیکن کامانین کی پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ لوگ پھر بچ جاتے ہیں اور پھر یہاں پر آگر یہ کام کرتے ہیں اور پھر پاکستانی عمام کی جانوں کے ساتھ یہ کھلتے ہیں اور پھر یہ یہ کہیں گے کیا کروں گے یار اب کروں گے یہ کام نہیں آپ نہیں کریں گے اب نہیں کروں گا لیکن یہ پھر یہ ہی کام کرے گا نہیں سرکیہ دیانے نہیں کریں وہ سب کو اون بورڈ رکھ کے اس پیس خلاف جو ابھی کامانین میں چینجنگ لانی پہ ہوگی اصول لائیں گے وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر اس پیس پر فرکنگ کی جائے گی ڈاکٹرم جی بتائی کہ جو ہسپٹل ویسٹ ہے اس کے جو ویسٹ سے جو تیار کی جاتے ہیں مختلف برطن اور جو چیزیں تیار کی جاتے ہیں ان کے استعمال سے جو عوام ہیں ان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بیسیکلی جراسین تین قسم کے ہوتے ہیں بیکٹیریا فردیس اور وائرس اور یہ مختلف درجہ حرارت پہ ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لیکن وہاں سے جیسے وائرس ہے یہ بہت ہی ڈیڑ قسم کا ایک جراسین ہے اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے ہمیں باریسے سے ہوتے ہیں ہسپٹلز میں جو ساتھی آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے مریض آتے ہیں کئی بے حد محلق بیماریاں ہوتے ہیں اور اس وقت جو زیادہ محلق ترین بیماریاں جو ہیں اس میں ایڈز ہے ریپٹیٹس ہے کیونکہ پہلے تو ہمارے ملک میں اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اب ریسنٹلی بہت زیادہ یہ پیال چکتے ہیں اور جب ان مریضوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو ان کی جو سرینجیز استعمال ہوتی ہیں جو ڈیپس استعمال ہوتی ہیں جو اخلی سرجکل ڈسپوزیبل استعمال ہوتی ہیں یہ سارے جو ہیں جب یہ اگر ان کو پراپرلی ان کو ڈسپوزل نہ کیا جائے مجیورٹی آف دا پرائیویٹ ہاسپٹلز یا جو کلینیکس وغیرہ ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ وہ سرینجیز وہ سارا سامان یہ ہے اس کو پراپرلی گیسٹ نہیں کیا جائے یا تو اسے بری کیا جانا جائے یا اسے انسنریٹ کیا جانا جائے وہ باہر پھینک دیا جاتا ہے اس کو پھر مختلف لوگ ہیں جو خرید لیتے ہیں خرید کے یہ جو پھوڑا کٹھا کرنے ہو جائے اس کو خرید کے پھر وہ آگے اس طرح کے لوگ جو کہ ایک بہت ہی زیادتی ہے معاشرے کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں چند پیسوں کے لیے ان کو خرید لے جاتا ہے پھر انہوں نے پھگلا کر مختلف قسم کے بڑکن یا فیڈرز بہرہ سے بنا لیا جاتا ہے اب یہ ہے کہ یہ جب ان کو بنایا جاتا ہے تو پراپر ان کی کیفیکٹری بھی نہیں ہوتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ بہت سے جراسیم جو ہیں اس پر زندہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ پلاسٹک پھگلایا جاتا ہے جو مختلف آسٹیل محلک فضلہ جو ہوتا ہے اس کو جب پھگلایا جاتا ہے تو جرمز ہیں سارے مختلف پیشنٹس کو جو بیماری ہوتی ہیں وہ سارے جرمز اور وہ وائرسز جو ہیں وہ اسی پلاسٹک کے اندر چلے جاتے ہیں ان چیزوں میں جو بھی لوگ کھانا کھائیں گے یا بچے اگر دور پیئیں گے تو انہیں بھی وہ مختلف بیماریاں جو ہیں ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہو اچھے ڈاکسرم جی بتائیے کہ عوام تو برطن خریدتی ہے بظاہر یہ چیزیں بڑی چیپ بھی نظر آتی ہیں لیکن اگر یہ برطن گھرا آ جاتے ہیں جو ان کیس کے سب سٹینڈرڈ کو ایسا برطن لے آتا کوئی تو پھر بھی وہ ان برطنوں کے استعمال کو کس طریقے سے احتیاط سے کرے کہ وہ منیمائز کر سکے کہ یہ بیماریاں ٹرانسمنٹ آگے نہ ہو سکے اس کے لیے یہ ہے کہ ویسے پلاسٹک کے برطن جو ہیں اگر ان کو ہم مائکرو ویب میں یوز کرتے ہیں یا زیادہ اس پر پانی ویرے ڈالتے ہیں پلاسٹک کے بھی اپنے دری اثرات ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کا بہترین حال تو یہی ہے کہ پلاسٹک کے برطن کام سے کام یوز کیے جائے اور ان کو اسی طرح مائکرو ویب وغیرہ میں یوز نہ کیا جائے چینی کے برطن استعمال کر لیے ہیں جیسے پہلے ہماری سنت بھی ہے اور پہلے مٹی کے برطن استعمال ہوئی اور کرتے ہیں تو یہ بیماریاں جو موجودہ دور میں ہمیں زیادہ پھیل رہی ہیں وہ ہماری جو موڈرن وی آف لائف ہے اس کی وجہ سے بھی ہے اور اسے بچنے کے لیے میرا خیال پلاسٹک کو آوائیڈ کر لیا جاتا ہے یہ مافیا نہایت منظم اور طاقتور ہے اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ فیکٹریاں مستقل طور پر نہ سیل ہو سکتی ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی سیل کروا سکتا ہے اور نہ ہی اس کاروبار کو بند کروایا جا سکتا ہے اس کاروبار میں ارب و روپے کی سرمایہ کاری ہوتی ہے مگر اندھیر نگری ٹیم کا سوال ہے حکمرانوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ کب تک یہ صفاق اور ترندہ صفت لوگ معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے آخر کب ان کو مستقل طریقے سے روکا جا سکے گا